بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فور کلاس بیٹا کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہے آج ہم یونٹ نمبر 5 بک سائیڈ سے کرنا سٹارٹ کریں گے نوٹ بک سائیڈ ورک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے نوٹ بک سائیڈ میں ہمارے ورڈز میننگ کوئیسٹن آنسرز تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی پیرا گراف ورڈ اپوزیٹس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو آج ہم بک سائیڈ سے ورک سٹارٹ کریں گے open your books at page number 86 part d page number 86 part d mention date and day on the top of your page okay draw a line today the date is 15 december 2020 and the day is tuesday okay سب سے پہلے بیٹا ہم activity کریں گے part d اس میں دیکھیں first line پہ کیا command ہے question میں write true اور false true false write کریں change the false sentences into true sentences اب میں پہلے یہ سارے کے سارے sentence یہاں write کروں گی ساتھ ساتھ ہم اس کو solve بھی کریں گے part d okay اور write true اور false true اور false true mean ٹھیک درست اور false mean غلط جو statement ٹھیک ہوگی according to the unit according to the story of tipu سلطان اس کو ہم true اس کے آگے write کریں گے اور جو false ہوگی اس کے آگے false write کریں گے okay آپ کے پاس یہ write تو کیا ہوئے بس آپ نے اس کو اچھی طرح سی understand کرنے ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے write کرنے tipu and the french guest tipu and the french guest went hunting went hunting in a carriage اچھا کیا ہے اس line کا meaning tipu اور اس کا جو فرانس سے آیا و guest تھا مہمان تھا were hunting شکار کرنے گئے in a carriage کیا وہ carriage میں شکار کرنے گئے تھے no کہاں گئے تھے forest میں ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ statement ہو گئی false یہ statement false ہے غلط ہے next ہے number two پہ اس کے آگے آپ false write کریں گے first والی کے آگے آب second ہے آب 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 this life of a tiger is better than a 100 years of jackal ٹیپو سلطان نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کی دڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اس نے کہا تھا اسی لئے یہاں پہ آئے گا true یہ statement true ہے a day's life of a tiger is better than a hundred years of jackal this statement was said by ٹیپو سلطان next ہے the british came to the subcontinent as kings جب british جو ہیں وہ برسغیر میں آئے تھے کہ کیا وہ سلطان کے طور پر آئے تھے as a king آئے تھے no as a traders آئے تھے وہ ٹھیک ہے as a traders آئے تھے تو یہاں پہ یہ statement بھی false ہے اس کے آگے بھی آپ false write کریں گے next four ہم write کریں گے four ہے the british were not afraid of ٹیپو سلطان کیا british ٹیپو سلطان سے نہیں ڈرتے تھے ڈرتے تھے تو یہ statement بھی ہماری false ہوگی ٹھیک ہے the british were afraid of ٹیپو سلطان so you were not afraid of ٹیپو سلطان so you were not afraid of ٹیپو سلطان so you were not afraid of ٹیپو سلطان تو یہ statement بھی ہماری wrong ہے false next fifth ہے ہمارے پاس کیا statement ہے a trader is a person who plots with the enemy against his country yes جو غدار ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملکے اپنے country کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ٹھیک ہے a trader a trader is a person who plots with the enemy against his country a trader a trader is a person who plots with the enemy against his country to get true okay next six the traitors wanted to become the king of Mysore yes your traitors the king of Mysore to become the king of Mysore who wanted to become یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہے ٹھیک ہے وہ محصور کے بادشاہ بننا چاہتے تھے نیکس سیون ہے ہمارے پاس ٹیپو سلطان فارڈ تیل دا لاسٹ بریتھ ٹیپو سلطان اپنے جسم میں آخری سانس تک لڑتا رہا یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہے ٹیپو سلطان یہ سٹیٹمنٹ بھی ہماری ٹرو ہے یہ سیون ٹرو فالس تھے اس کے بعد جو نیکسٹ پیج ہے پوٹ دا فالونگ سینٹینسز اندہ کوریکٹ آرڈر اسی کے نیچے ہی دیکھیں یہ پارٹ ہے اس میں جو سینٹینس ہیں وہ آگے پیچھے کر کے دیئے میں تو میں بلکل جو ہے اس کے ایک ریٹ فارم میں اس کو رائٹ کر دیتی ہوں آپ نمبرنگ کر لیجئے گا سیئے پارٹ ای کریں گے اب ہم پارٹ ای کریں گے اب ہم سینٹینس جو ہاں آگے پیچھے کر کے دیئے میں پارٹ ای کریں گے ہم اس کو اسی سٹوری رائٹ کریں گے جیسی یہ پارٹ ای کر کی فارم میں ہے تو فرسٹ جو لائن آئے گی وہ ہے ٹیپو اور ای ویسیٹر ملتا ہے ٹپو and the visitor went to the forest for hunting اس کے بعد پھر آئے گا a pharist tiger approached them ٹپو and the visitor went to the forest number three the guest wanted to kill the tiger but Tipu did not let him next number four Tipu killed the tiger killed the tiger with one blow of his sword from that day everybody called Tipu Sultan the tiger king from that day everybody called Tipu Sultan the tiger king from that day everybody called Tipu Sultan the tiger king from that day everybody called the tiger king from that day everybody called the tiger king he told the tiger king the tiger king from that day دیں ٹھیک ہے سیکنڈ سینڈ ٹینس پہ کر دیں ثرڈ ڈیس پہ فورت نمبرنگ اس پہ اور فیف کلاس والے پہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ آ دیں F G1 G2 G3 یہ پیج ہم نہیں کریں گے پارٹس ٹھیک ہے پیج نمبر ایٹی ایٹ پیج نمبر ایٹی ایٹ پہ آئیں گے آپ پارٹ بی ہے پیج نمبر ایٹی ایٹ پہ جنب فری cases پیج نمبر ایٹی ایت بان ک Pack match the phrases with their meanings آپ کو پتے ہیں phrase کس کو کہتے ہیں first یہاں پہ دیکھیں کیا write کیا ہوئے to drive out اس میں to ایک word ہے drive ایک word ہے out ایک word ہے جب دو یا تین جو words ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملایا جائے ایک ساتھ write کیا جائے لیکن اس میں ہمیں کوئی proper اس کا meaning نہ ملے جیسے ایک sentence کی فارم میں ہوتے ہیں نہ ہی جو phrase ہے یہ word ہوتا ہے نہ ہی complete sentence ہوتا ہے بلکہ یہ دو یا تین words کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اس میں ہمیں complete بات کا نہیں پتا چل رہا ہوتا sentence میں ہمیں پورے sentence کی جو sense ہے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے لیکن phrase میں ایسا نہیں ہوتا ہے دو یا تین words جب آپس میں ایک ساتھ write کیا جاتے ہیں تو اس کو phrase کہا جاتے ہیں اب ہم یہاں پہ phrase write کریں گے phrases اور یہاں پہ sentences آپ کے پاس یہ بک میں write کیا ہے میں آپ نے جسٹ ان کو match کرنا ہے take out your scales مطے پہ پہ کچھا ہے From here to drive out. Second end was near. Third speed of lightning. next breathed is last last evil plans evil plans کا تو سب کو پتا ہوگا نا bad actions bad intentions ہم نے کیا تھا نا meanings میں اب فرسٹ ہے یہاں پہ very fast died forced them to go away and bad actions was going to die soon going to die soon oh sorry i am sorry نیچے چلا لیں force them to go away to drive out force them to go away drive سے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کسی چیز کو push کرنا force کرنا pressurize کرنا کہ وہ دور چلا جائے to drive out force them to go away and was near was going to die soon end سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ die سے یہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ end was near was going to die soon مرنے کے بالکل پاس ہونا اور end was near جیسے وہ end آ جاتے ہیں بالکل قریب نا اس کے speed of lightning very fast اب آپ فاسٹ اور سپیڈ کو دیکھیں ٹھیک ہے سپیڈ فاسٹ صحیح ہے breathed is last آخری سانس لینا ڈائیڈ مر جانا صحیح ہے last اور ڈائیڈ سے دیکھیں evil plans bad actions اس میں plans اور actions اب اس سے آپ کو ایسے پتہ چلے گا ان ورڈ سے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں میچ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں end ہے نا یہاں پہ یہاں پہ die soon end was near was going to die soon evil plans plans actions ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا آج ہم نے اتنا ہی کرنا تھا انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ next activities کی blanks کریں گے اور آپ لوگ نے جو work کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے learn کریں گے اللہ حافظ